السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکم دلرنی قرآن دلرنی قرآن میں خوش شامدید ویقون پاک کی ٹرانسیشن کا سلسلہ ہے جو ہم نے آیت نمبر فورٹی ایٹ پہ ہم نے اس کو فنش کی تھی لاسٹ ویڈیو اور آیت نمبر فورٹی ایٹ سے ریوزیوں کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسر اللہ ورحمن ورحیم شروع اللہ کے نام سے شروع مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے فَسْبِعْلِ حُکْمِ غَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَوْحِبِ الْحُوتِ اِذْنَادَ وَهُوَ مَقْزُوم بس اب اپنے پروردگار کی حکم کے انتظار میں سبر کیجئے اور مچھلی والے یعنی یونس کی درہانہ ہونا جب انہوں نے پکارا اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے یعنی جس طرح سیدہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی مخالفت سے کیا تھا انہیں وہی الہی کا انتظار کیے بغیرہ خود ہی عذاب کی دھمکی دے دی تھی اور پھر مہاں سے چل دیئے تھے آپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے بلکہ قوم کے عذاب مزاق اور تمسخور اور مخالفت کے سبر کے ساتھ برداشت کیجئے اور اس وقت تک سبر کیجئے جب تک کہ آپ کو یہاں سے حجرت کا حکم نہ مل جائے سیدہ یونس علیہ السلام کو کون کون سے پریشانے لاکھ تھے جن سے وہ جن سے وہ گلے تک بھرے ہوئے تھے مقزوم قدم سانس گلے تک بھرے ہوئے تھے مقزوم قدم سانس کی نالی کو کہتے ہیں اور قدم السقار بمانی مشک کو پانی سے لبالا بھر کر اس کا مو بند کر دینا اور قضیم اور مقزوم اس شخص کو کہتے ہیں جو اس شخص غصے سے سانس کی نالی تک بھرا ہوا مگر اس کا اظہار نہ کرے اور اسے دبا دے مچھلی کے بیٹ میں وظیفہ اس آیت میں سینا یونس علیہ السلام کی وہ قافیت بیان کی گئی تھے وہ مچھلی کے بیٹ میں چلے گئے تھے اور اس وقت آپ کئی قسم کے غموں کا مجموعہ بنے ہوئے تھے مثلا قوم کے امان لانے کا غم آپ کے بتائے ہوئے وعدہ عذاب پر عذاب نہ آنے کا غم وعدہ عذاب پر عذاب نہ آنے کا غم اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے آنے کا غم مچھلی کے بیٹ میں چلے جانے کا غم ان تمام پرشانی اور غموں سے نجات کی واحد سویت آپ کو یہی نظر آتی تھی کہ اللہ کی تسبیح و تحلیل کریں اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کریں شنانچہ جب تک آپ اس مچھلی کے بیٹ میں رہے لا الہ الا انت سبحانک انکم تو من الظالمین یہی پڑھتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مصیبت سے مجاتے دی حضرت یونس علیہ السلام کو اس سرام سو تنبیہ میں بھی اس کو بہت دیتیرن ڈسکس کر چکے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قومت ان پر ایمان نہیں لائی ہے یعنی کہ ان کو انہوں نے قبول نہیں کیا اللہ کی بات کو تو بہت زیادہ وہ پریشان ہو گئے اور وہ وہاں سے چل پڑے اللہ کے حکم کے بغیر اب جب وہ جا رہے تھے تو وہاں پر ایک کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی پر جب وہ سوار ہوئے تو دیکھا انہوں نے کہ وہ کشتی نا وہ چل نہیں رہی اور ساری لوگ جمعیاں اور کشتی پر سوار ہیں اور جا رہے ہیں جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کشتی جو ہاں نا وہ چل نہیں رہی ہے کشتی نہیں چل رہی تو نا انہوں نے کہا کوئی یہاں پر اس میں نا کوئی بھاگا وہاں غلام ہے خیر اب انہوں نے نا سارے جو لوگ تھے انہوں نے قرآن نکالا کشتی اب ڈاماڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈاڈا حضرت یونس علیہ السلام کو اڑھا کے سمجھنے میں پہنگ دیا اب وہاں پہ ایک مسئلہ ہے اس نے اللہ کے کمفس کے اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا کہتے ہیں چالیس دن تک حضرت یونس علیہ السلام مسئلہ کے پیٹ میں رہے اور یہی دعا پڑھتے رہے اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے ان کو نجات دی اس مسئلہ سے نجات دی ایک سائے دیکھتے ہیں اگر نہ ہوتی یہ بات کہ پا لیا اس کو اس کے رب کی طرف سے البتہ پھینک دیتا تھا چٹیل میدان میں اور وہ مضموم ہوتا اگر انہیں ان کے پروردگار کا فضل سمحلہ نہ دیتا تو وہ برے حال حالو ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے یعنی مچھلی نے آپ کو اپنی غزہ بلکل صحیح و سالم نگل لیا تھا بلکل صحیح و سالم برلپ ساحل کے ایک چٹیل میدان میں اگل لیا تھا چٹیل میدان میں اگل لیا تھا یہ نتیجہ تھا کہ آپ کی اس دعا کا جو وہ مچھلی کے پیٹ میں کرتے تھے کونسے دعا کرتے تھے وہ لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اس دعا کے ذریعے اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس چیز سے نجات دے دی گویا آپ کی وہ دعا مستجاب ہو گئی اور آپ کو دوبارہ زندگی من گئی اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب میں ہوئی یہ فرما دیئے کہ چند دنوں میں آپ کی کمزوری دور ہو گئی اور صحیح بحال ہو گئی اور یہ اللہ تعالیٰ کی مزید مہربانی اور اس کا فضل تھا شنانچہ ان کے پروردگاہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور صالحین میں شامل کر دیا یعنی ان کی نبوت کو بھی بحال کر دیا انہیں اس قوم کی طرف دوبارہ بھیجا دوبارہ بھیجا گیا جہاں سے وہ بھاگ کر چلے گئے تھے آیت نمبر 51 اور بھی شک قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا البتہ پھلا دیں گے آپ کو اپنی نگاہوں سے جب وہ سنتے ہیں ذکر کو وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وہ کہتے ہیں بے شک وہ البتہ مجنون ہے اور کافی لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کی قدم دگمگا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ آپ کو یوں گونے لگتے ہیں کہ آپ پر اپنے نگاہ گار کر ایسا مقنتی سے سے ڈالنا چاہتے ہیں جس سے آپ مروب ہو کر یہ کام شورتے ہیں پھر بڑی حکارت کے ساتھ دوسروں کو بتاتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ آدمی ہیں وہ آپ کو دیوانہ اس لئے کہتے تھے کہ آپ ان کی عقل اور ان کی عقیدے کی خلاف باتیں کرتے تھے پھر صرف آپ کی قوم نے یہ آپ کو مجنون نہیں کہا بلکہ ہر رسول کو دیوانہ کا عدد آتا رہا ہے وہ دراصل قوم کے اپنے رسولوں کے خلاف محاندانہ رویہ کی اظہار کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایک نبی اور ایک مجنون بنیادی طور پر فرق یہ ہے کہ نبی کی دعوت کو موشے کی عقل اور دستور کے خلاف ہوتی ہے تاہم وہ ہمیشہ اپنی ساتھ پر قائم لیتا ہے اور ان پر عمل کر کے دکھاتا ہے اور اپنی پاکیزہ سیرت و کردار سے اپنی بات پر موہر تصدیق ثبت کرتا ہے جبکہ مجنون تینوں باتوں سے آ رہی ہوتا ہے حالانکہ یہ قرآن تمام اہل عالم کے نظرے نصیحت ہے یہ جو قرآن تم انہیں پڑھ کر سنا رہے ہو نہ اس میں کوئی دیوانگی کی بات ہے نہ اور نہ آپ میں ہے برکہ کتاب تو تمام اہل عالم کے ہدایت کے لئے نازل کی جا رہی ہے اس سے بنی نو انسان کی قائب بلٹ اصلاح ہوگی انقریب یہ کتاب موشے میں نقلا بڑپا کرے گی اس وقت سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل دیوانے کون تھے